حاضران امیفیل سلام علیکم آپ سبھی کوئی جشنگی مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب مسلم ابباد صاحب کا جنہوں نے اس عزا خانے کی تعمیر کروائی ہر چیزوں سے ہمارے کو بہت ساتھ دیا گیا اور میں شکر گزار ہوں جناب رزوان بھائی کا یہ ہمیشہ مومنین کی خدمت کا ساتھ دیتے ہیں اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ لوگ تھوڑا آگیا جائیے تھوڑا آگیا جائیے جو آنے والے ہیں ان لوگ کو بھی جگہ دینا ہے شاید بھائی آگیا جائیے آئیے آئیے محمد والے محمد سلوات اللہ محمد سلی اللہ محمد چار مصرے سے آغاز کرتا ہوں برائے نصرت حق حل عطا کو لائے ہیں برائے نصرت حق حل عطا کو لائے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں چار مصرے برائے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں گھر کو اپنے خلد کے جیسا سجانا چاہیے گھر کو اپنے خلد کے جیسا سجانا چاہیے ناتے پیغمبر زمانے کو سنانا چاہیے ناتے پیغمبر زمانے کو سنانا چاہیے عیدے میلہ دن نبی ہم نے منایا ساتھ میں اب تمہیں جشنے گدیرے خم میں آنا چاہیے عیدے میلہ دن نبی ہم نے منایا ساتھ میں اب تمہیں جشنے گدیرے خم میں آنا چاہیے اب تمہیں جشنِ غدیرے خم میں آنا چاہیے ایک مطلع تین چار شیر بہت جلدی جلدی برائے نسرتِ حق حلطہ کو لائے ہیں صداقتوں کے لیے ان نمہ کو لائے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوگ ایسے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں یہی سے ایک مطلع اور دو تین شیر سجی ہے محفلِ حیدر یہ بامو در چمکتے ہیں علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمین پر بھی عزا کھانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں عزا کھانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں تو جو مجلس میں مولان صاحب جو مجلس میں جو محفل میں عزاداروں کی جوتی کو اٹھاتے ہیں جو مجلس میں عزاداروں کی جوتی کو اٹھاتے ہیں قسم سلمان و بوزر کی وہی نوکر چمکتے ہیں رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جان اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں جناب جان اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں سجی ہے محفلے حیدر یہ بامو در چمکتے ہیں علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمیں پر بھی ازا کھانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں جو مجلس میں ازاداروں کی جوتی کو اٹھاتے ہیں قسم سلمان و بوزر کی وہی نوکر چمکتے ہیں تو یہ ایک لکڑی کے دھاچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا نانیش بھائی یہ ایک لکڑی کے دھاچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں آخری شیر کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کئی زیادہ علی ازگر چمکتے ہیں ہمارے درمیان بیرونی شورہ تشریف لائے چکے ہیں جناب اکتر نکوی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو فرشی اضا پر تشریف لائیں موظم کلکتوی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو فرشی اضا پر تشریف لائیں اور اگر باکر رضا صاحب اندر آ جائیں تو بہتر ہے سلوات پڑے محمد والے محمد مولانا سب کی فرمائش ہے آگے ہیں آگے ہیں شاہی صاحب آپ آگے ہیں شاہی صاحب آگے ہیں شاہی صاحب آگے ہیں شاہی صاحب آگے ہیں برمحمد والے محمد صلوات اگر میری آواز جناب مسلم عباس صاحب سن رہے ہیں تو فرشی اضا پر تشریف لائیں مولانا صاحب کا حکم ہے کہ مسلم بھائی کو اندر بلائے جائیں ان کے استقبال کے لئے برمحمد والے محمد صلوات اللہ احمد صلی اللہ محمد والے محمد جو ادرات بہار کھڑے ہیں ان سے میری گزاری سے پلیز اندر آ جائیں فرشی اضا پورا کھالی ہے سلوات پڑے محمد والے محمد اللہ احمد صلی اللہ مولانا صاحب کی فرمائش ہے ترنوں میں پڑھنے کی تو میرا بہت پسند دیدہ منکبت ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زباہ کٹے جائے مگر پڑھنے کی فرمائش ہے پیغام زبانی دیتے ہیں کٹیتی ہے زباہ کٹے جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں مسلم بھائی شیر بطور خاص مرشا اللہ پیشانی حل پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے پیشانی حل پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فیدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں جنت بھی فیدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں آخری باندھا سرمائے آباس کی قربات کہ ہی قریب پانی نے ڈھر کر بتلایا آباس کی قربات کہ ہی قریب پانی نے ڈھر کر بتلایا میں بہتا ہوں آہ باس مجھے جب ازن روانی دیتے ہیں میں بہتا ہوں آہ بس مجھے جب ازن روانی دیتے ہیں برمحمد والے محمد صلوات السلام علیکم ائمتا الہداء ورحمت اللہ وبرکاتہ استودعكم اللہ واقرأوا عليكم السلام آمن باللہ وبرسول وبما جئتم به وذللتم عليه اللہم فاکتبنا مع الشاهدين اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد